سو یارو تھور ایک کافی پاورفل سپر ہیرو ہے یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں بٹے تھور سے بھی زیادہ پاورفل تھور کے فادر اوڈن ہے اوڈن اتنے پاورفل ہے کہ انہوں نے تھور کی ساری پاورس لے کر اسے انوردی بنا دیا تھا اوڈن کو یوں ہی آل فادر نہیں کہتے وہ ہے ہی کافی زیادہ پاورفل پر یہ تو ہم نے بات کر لی مارول یونیورس کے اوڈن کی بٹے یارو گارڈ اوڈ وار کے یونیورس میں بھی ہمیں تھور اور اوڈن کے کریکٹرز دیکھنے کو ملے ہیں اور جنہوں نے گارڈ اوڈ وار رینگ نروگ گیم کھیلا ہے یا پھر اس کی سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں تو انہیں اچھی طرح سے ایڈیا ہوگا کہ گارڈ اوڈ وار کے یونیورس میں اوڈن کے کریکٹر کو کتنی اچھی طرح سے دکھائے گیا ہے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم God of War یونیورس کے اوڈن کو Marvel یونیورس کے اوڈن کے ساتھ میں کمپیر کریں گے اور یہ جانے گی کہ اگر ان دونوں یونیورسز کے All Father اوڈن کی بیچ میں کبھی بیٹل ہوتی ہے تو کون سے یونیورس کا اوڈن win کرے گا کیا Marvel Cinematic Universe کی اوڈن جیتیں گے یا پھر God of War یونیورس کا اوڈن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں Marvel Cinematic Universe کے اوڈن کی تو دیکھو یار Marvel کے Cinematic Universe میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اوڈین تھار کے فادر ہے اور اوڈین کی پتہ کا نام تھا بار اور بار کے بننے کے بعد اوڈین ایزگار کے آل فادر بنے اوڈین نے اپنی ہزاروں سالوں کی زندگی میں کاؤنٹلیس بیٹس لڑی ہے اور اپنی پرائم میں اوڈین نے پوری نائن ریلمز کو کونکر کیا تھا اور آخر میں اوڈین نائن ریلمز کے پروٹیکٹر بن گئے اور جیسے تھار کے پاس اس کا مائٹی ہیمر میونیر ہے اوڈین کے پاس سپیر گنگ نیر نام کا ایک ویپن ہے جو کی یورو میٹر سے بنا ہے اوڈین فیزیکلی بہت زیادہ سٹرونگ اور ڈیوریول ہے کیونکہ اوڈین ایک ایس گارڈین ہے بٹ یار فیزیکلی سٹرونگ اور ڈیوریول ہونے کے ساتھ ہی اوڈین میجیکل پاوز کو بھی سمن کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اوڈین میجیکل سپیلز کو بھی کاسٹ کر سکتے ہیں اور کافی حد تک اوڈین ڈارک میجیک یوز کرنا بھی جانتے ہیں اگزامپل کے لیے اوڈین جس ون مووی میں بائی پروسٹ کر ڈیسٹروائی ہو جانے کے بعد اوڈین نے اپنے بلیک میجیک کا یوز کر کے ہی تھار کو ارث میں بھیجا تھا میونیر پہ جو انچانٹمنٹ لگا ہے کہ صرف وردی لوگی میونیر کو لفٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اوڈین نے ہی لگایا ہے میونیر پہ نائن ریلمز کو جیتنے کے بعد ہیلا جب ایول ہو گئی تھی تو پھر اوڈین نے ہیلا کو وینش کر کے اسے پانچ ہزار سالوں کے لیے قید کر دیا اپنے میجیک کا یوز کر کے اور ماروال کے سینمیٹک یونیورس سے ہٹ کر اگر کومکس کی بات کری جائے تو وہاں پہ اوڈین کے پاس اوڈین فورس کی پاور بھی ہے اور جب کومکس میں اوڈین کی ڈیتھ ہوئی تو یہ پاورس تھور میں ٹرانسفر ہو گئی بات آج کی ویڈیو میں ہم صرف سینمیٹک یونیورس کے اوڈین کی بات کریں گے اور یہاں پہ سینمیٹک یونیورس میں ہمیں کبھی بھی اوڈین فورس کا ذکر دیکھنے کو ملائی نہیں بٹھ پھر بھی یہاں پہ اوڈین تھور سے زیادہ پاورفل ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انہیں تھور کی پاورز کو ایبزورپ کر کے تھور کو انوردی بنا دیا تھا کینگ آف پروس جائنٹ لوفی کو بھی اوڈین ہرا چکے ہیں اور اسی کے ساتھ سرٹر کو اس کی فل پاور میں اوڈین نے ہرا رکھا ہے اب فل پاور والے سرٹر سے میرا مطلب ہے ایٹرنل فلیم والا سرٹر سو یہ تو ہم نے بات کر لی مارویل یونیورس کے آل فادر اوڈین کی اب تھوڑا سا جان لیتے ہیں گارڈ آف وار یونیورس کے آل فادر اوڈین کے بارے میں تو دیکھو یارو جو گارڈ آف وار یونیورس میں ہمیں اوڈین دکھا گیا ہے وہ اپنے سورس مٹیریل یعنی کی یعنی کی نورس مائتھولجی والے اوڈین سے کافی زیادہ سیملر ہے کیونکہ گارڈ آف وار کی یونیورس میں ہمیں پتایا گیا ہے کہ اوڈین ایک کافی پاورفل ایس گارڈین ہے اور اوڈین کے جو گرینڈ فادر تھے ان کا نام تھا بوری اور ساتھ ہی اوڈین کے فادر کا نام تھا بور یہ تینوں ہی سب سے پہلے ایسیر گارڈز تھے اور انہیں بنانے والا ان کا کریٹر تھا یمیر یمیر بیسیکل ایک کافی پاورفل جائنٹ ہے جس کے بارے میں کی ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ ہی سبھی چیزوں کا کریٹر ہے بٹ اپنے وال فادر اوڈین کو ایسا لگتا تھا کہ ایسیر گارڈز سی سب سے زیادہ سپیرر ہے اور اس لئے وال فادر اوڈین نے اپنے ہی کریٹر یمیر کو مار دیا بٹ یہ کرنے میں اوڈین کو اپنے بھائی ویلی اور وی کی حل بھی لینی پڑی تھی اور یمیر کو مارنے کے بعد اوڈین نے یمیر کے بلڈ سے میڈگارڈ، ایسگارڈ اور اوانہائیم جیسے ریلنز کو بنایا اور دھرتی پر پہلے ہیومنز کو کریٹ کرنے والا بھی اوڈین ہی تھا اب فور بینگ ان ایسگارڈین اوڈین کی سٹینٹھ اور تیوریبیلٹی کابل تاریف ہے اور اوڈین کی سپیڈ بھی کافی اچھی خاصی ہے بٹ اپنے ریلنز کے ساتھ اوڈین لیٹرلی پورے نائن ریلنز میں کہی بھی ٹیلیپورٹ ہو سکتا ہے بٹ فیزیکل پاورس ہونے کے ساتھ ہی آل فادر اوڈین میجک کا بھی بہت زیادہ یوز کرتا ہے اور اوڈین کی میجکل سپیل اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ انہیں بریک کر پانا نیر ٹو ایمپوسیبل ہے لائک جیسے اوڈین نے اپنی وائپ فریہ پر باؤنڈ سپیل لگایا تھا کہ وہ میڈگارڈ کو چھوڑ کر کہیں جانے ہی سکتی اور ساتھ ہی آڈین کا بلیک بریت سپیل بھی کافی پاورفل ہے پریہ کا کہنا تھا کہ اگر تمہارے راستے میں بلیک بریت ہے تو کوئی بھی لیونگ سول اسے پار نہیں کر سکتی جب تک اسے ہٹایا نہ جائے اور ایسے ہی نہ جانے کتنے سارے تھاؤزنڈ آف پاورفل سپیل آل فادر اوڈین کے پاس ہے اور ساتھ ہی آڈین کے پاس ڈائی کانیسز ڈائی پیت ہی اور شیف شپٹنگ جیسی کافی ساری پاورس ہے اور اسی کے ساتھ اوڈین کو گاڈ اوڈ نولیج بھی کہتے ہیں کیونکہ آل فادر اوڈین کا نولیج کافی کمال کا ہے نوری آستوں میں جو بھی ہو رہا ہے اوڈین کو وہ سب پتا ہے آل سینگ کی آنکھوں سے کوئی بچ نہیں سکتا سو یہ تو ہم نے بات کر لی ان دونوں کی ہی پاور اینڈ ایمیلیٹیز کی بڑھ کیا ہو اگر یہ دونوں آپس میں بیٹل کرتے ہیں تو کون جیتے گا تو دیکھو یار ان دونوں کی بیٹل کافی انٹینس ہونے والی ہے اور ساتھ ہی ان دونوں میں کافی ساری سیمیلیٹیز بھی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ایزگار کی آل فادرس ہے اور دونوں کی پاس ہی گنگنیر نام کا ایک ویپن بھی ہے دونوں کی پاس ہی لاکھوں سالوں کا ایکسپیرینس ہے اور ریگنروں کو بھی دونوں نے ہی فیس کیا ہے یہ دونوں ہی میجیکل پاورس کا یوز کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک آنکھ والے ہیں بٹی ہاں پہ اگر میجیکل پاورس کی بات کری جائے تو میجیکل پاورس میں گارڈ آن وار کا اوڈن ایم سیو کے اوڈن سے زیادہ سپیریر ہے کیونکہ ایم سیو کے اوڈن کے پاس بھی کافی اچھا میجیک ہے بٹی آر گارڈ آن وار کے یونیورس میں آل فادر اوڈن کی میجیک کو زیادہ بہتر طریقے سے دکھائے گیا ہے یہ دونوں ہی اوڈن ثور سے زیادہ پاورفل ہے کیونکہ گارڈ آف وار کے یونیورس میں اوڈن نے ثور کو مار دیا تھا جب اس نے اوڈن کی آرڈس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ایم سیو میں بھی ثور کو وردی بنانے کے لیے اوڈن نے ثور کی ساری پاورس لے کر اسے ایک مورٹل بنا دیا تھا بٹی آر گارڈ آف وار یونیورس والا اوڈن اپنے کرییٹر یعنی کی یہ امیر تک کو مار چکا ہے اور اس کے بلڈ سے اوڈن نے نوری آستوں کو بھی شیپ کیا تھا اگر یہاں پہ مارول سینیمیٹک یونیورس میں اوڈن کے پاس اوڈن فورس ہوتی تو تو یہاں پہ ہو سکتا تھا کہ ایم سیو کا اوڈن اور بھی زیادہ پاورفل ہو بٹی آر مارول کے سینیمیٹک یونیورس میں اوڈن فورس ایکزس نہیں کرتی اگر کرتی بھی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا تو یہ بھی ایک ویک پوائنٹ ہے یہاں پہ ایم سیو کے اوڈن کے پاس اور یہاں پہ گارڈ آف وار کا اوڈن کئی مائنوں میں ایم سیو کے اوڈن سے زیادہ آگے ہے لائک یہاں پہ گارڈ آف وار کے اوڈن کا میجک بیٹر ہے اس کی فیڈ سے زیادہ امپریسیو ہے ایم سیو کے اوڈن سے وہ شیف شیفٹنگ کر سکتا ہے بینہ بائی فروسٹ کے کہیں بھی ٹیلیپورٹ ہو سکتا ہے اور ساتھی اوڈن کا نالج بھی کمال کا ہے سو یس اب فائنلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر گارڈ آف وار یونیورس کے اوڈن اور مارول سنیمیٹک یونیورس کے اوڈن کے بیچ میں اگر بیٹل ہوتی ہے تو یہاں پہ گارڈ آف وار یونیورس کا اوڈن ایم سیو کے اوڈن کو ہرا دے گا with high level difficulty بٹ پھر بھی آپ سبھی کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی چیز مس ہوگی ہو تو آپ کو مجھے ضروری بتانا اور اگر آپ کو ایسے اور ویڈیوز چاہیے گارڈ آف وار کے اوپر تو آپ ضرور بتانا کہ میں اگلی ویڈیو کسی کریکٹر کے اوپر بنا سبتا ہوں اور باقی بس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرنا نیا ہوئی ہو چینل پر تو یار ہمارے چینل کے میمبر بن جاؤ کیونکہ ہم ایسے ہی amazing ویڈیوز لاتے رہتے ہیں سو یارو بس باقی میں بلتا ہوں کسی اور نہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب جگہ لئے بائی بائی